الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف نبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ ادماعین اما بعد عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ موقع قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعتن لذلهم اللہ فی ذلہی یوم اللہ 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 دلہ امام عادل و شعب نشع فی عبادت اللہ و رجل لکر اللہ خالیا ففادت عیناہو و رجل قلبه معلک مل مسجد اذا خرج حرسا يعود الیه و رجلان تحابا فی اللہ اجتماعا الیه وتفرقا علیه و رجلن جاتو امراتو لاتو حسن و جمالن فکار انی خاک اللہ و رجلن تصدق بسدکت و اخواہا حتا لا تعلم و شمالہو ما تنفق و یمینہو اوکم آقا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو روزی قیامت اللہ تعالیٰ کے اس کے سائے کی نیچے ہوں گے جس ان اور تو سائے نہیں ہوگا امام العادلن وہ نیک بادشاہ اچھا بادشاہ جو اپنی رعائے کے حقوق کا خیال کرتا ہے ان کو احساس کرتا ہے اور ان کی تمام رویات کو پورا کرتا ہے یا وہ جدی یا قاضی جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اپنے فیصلہ کو بدنے کے لیے کسی تباوی نہیں آتا ونہیں وہ رشوت قبول کرتا ہے اور ان کے حقوق انصاف کے ساتھ وہ فیصلے کرتا ہے تو ایسے لوگ بھی روز قیامت اللہ تعالیٰ کے اس کے سائے کی نیچے ہوں گے ورجلن نشا فی عبادت اللہ اس سے منا وہ نوجوان آدمی ہے کیونکہ اللہ کی عبادت میں مصروف ایتا ہے ورجلن لقر اللہ خالیاں خفادت عیناہو اور وہ نوجوان آدمی جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے ورجلن قربہ معلنکم المسجد اذا خرج حصہ یعودہ علیہ اور وہ مسلمان شخص جس کا دل مسجد میں ہی ٹھکا رہتا ہے کہ جب بھی وہ ایک نماز کی ادائی کے بعد مسجد سے نکلتا ہے اس کی توجہ کسی طرف ہوتی ہے تو میں ابھی دوسری نماز کے لیے مسجد میں جاؤں گا اور وہ دو آدمی راجلان کا کام باک اللہ ہے وہ دو مسلمان آدمی جو جب بھی آپ اس میں ملتے ہیں تو وہ اللہ ہی کے لیے ملتے ہیں اسی میں جدا ہوتے ہیں فراجلن جاتو امراتن حصف خفن و جوان و قار انی اخاف اللہ اور وہ نوجوان آدمی بھی اللہ کے عرض کے سائد نیچے ہوگا جس کو ایک خوبصورت اور بلند حصف و نصف والی عورت منح کی دعوت دے تو کہے انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس کی خواہش کو پورا نہ کرے اور وہ آدمی جو کہ صدق کرتا ہے خیرات کرتا ہے مگرس کو چھپاتا ہے حتیٰ کہ اس کے مائیں ہاتھ کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خست کیا ہے مہترم صامین شدید شریف میں سات قسم کے ایسے مسلمان لوگ عزی کر ہیں یعنی وہ لوگ جو کہ اس قسم کے سات عمل کرتے ہیں اللہ کے ذات کے لئے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلہ میں اپنے اچھ کا سائے نصیب فرمائیں گے جس نے اور کچھ سائے نہیں ہوگا امام العادلون یعنی پہلا وہ مسلمان بادشاہ جو کہ اپنی ریایت کا خیار رکھتا ہے ان کے حقوق کو غصب نہیں کرتا ان پر ناجائز ظلم و ستم روا نہیں رکھتا ان کے ان کا خیار رکھتا ہے ان کے تمام حقوق کو اللہ سے دک رضا کرتا ہے تو ایسا بادشاہ اور ایک قیامت اللہ کے اچھ کے سائے نیچے ہوگا یہ ایسے مراد وہ جدیہ کاری ہے جو حق کو انصاف کے ساتھ خیصرہ کرتا ہے اور کسی دوسری پارٹی کے دباؤں میں آ کر اپنا خیصرہ تبدی نہیں کرتا راجعہ کے برد نہیں کرتا اور ملوم کی دادرسی کرتا ہے اور اس کے حق کا خیار رکھتا ہے رشوت بھی قبول نہیں کرتا بلکہ ہر قسم کے دباؤں سے اعداد ہو کر صرف اللہ کے رضا کے لئے اب کے ساتھ خیصرہ کرتا ہے اور وہ نوجوان آدمی جو کہ اللہ کی برد میں ہی پلتا ہے جوان ہوتا ہے مقصد یہ ہے مقصد یہ ہے کہ اس کا اوڑنا بشونا اس کی زندگی کے تمام کام جو ہیں وہ صرف سنت کے مطابق تاہب ہوتے ہیں اللہ کی حکم حکموں کے تاہت اور سنت کی عدیلی کے تاہت اس کے تمام کام زندگی کے کاروبار ہیں دیگر معاملات ہیں گھرینوں چیزیں جو کچھ بھی ہے وہ صرف شریعت کے مطابق تاہب ہی تمام کام کرتا ہے ویسا ہے شکل بھی روزے کے آمد اللہ کے عشقے سائب نشک ہوگا اور ایسا وہ نوجوان آدمی مسلمان آدمی کہ جب تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے آنسوں نکر آتے ہیں مرادی ہے کہ وہ آدمی اب تمام دھروا کے سورے ہیں اور یہ گلنا ہی ہوتا ہے اور حضور کرنے کے بعد مسلح پر کھڑا ہو جاتا ہے تہنجد کی نماز ادا کرتا ہے اور اللہ کے خواہ سے اس کے آنسوں نکل آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ آنسوں بہت پسند ہے جیسا کہ اللہ میں ایک بار نکا ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چھل لیے قطرے جو تھے میرے ار کے ان سے آر کے جو اس کے آنسوں نکلے ہیں تنہائی میں اللہ کی یاد میں اللہ کو یہ آنسوں بہت پسند ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے بغلہ میں اپنی عشق آپ سایہ نصیف فرمائیں گے اور وہ آدمی جس کا دل مسجد بیٹھکا رہتا ہے مسجد یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے جیگر کا رباہ نہیں کرتا اپنے بیوی بچوں ان کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ سب کچھ ہی کرتا ہے بہت سا دل اس کی توجہ مسجد میں رہتی ہے کہ ایک نماز تو میں نے پڑھ لی ہے ابھی معذر نے دوسری آزام دینی ہے دوسری نماز کے لیے میں پھر دوبارہ مسجد میں جاؤں گا یہ اسے مسجد سے محبت ہے اور وہ دو مسلمان آدمی جو کہ اللہ کیلئے آپ اسے ملتے ہیں اسی میں جڑا ہوتے ہیں بس یہ نہیں کہ بس لوگ آپ اسے ملتے ہی نہیں ہیں بلکہ منتوں تو رہتے ہیں معاشرے میں کاروبار کے لیے دیگر معاملات کے لیے مشورے کے لیے موگر اس طرح کا ملنا خاص طرح کا ملنا ہے کہ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو حق بات خیصیت کرتے ہیں بری بات سے رہتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے آپ اس میں محبت کرتے ہیں اسی میں جدا ہوتے ہیں تو یہ لوگ بھی روز قیامت اللہ کے اچھ کے سائٹ میں یہ ہوں گے اور وہ نوجوان شخص جوان آدمی ہے جس کو ایک خوبصورت اور خصب و نصب آگی ہے یعنی بلائی عورت نہیں ہے کوئی ایسی نید رضا نہیں ہے بلکہ اعلیٰ ذات کی ہے خوبصورت ہے اس کو وہ دعوتی گناہ دیتی ہے تو وہ کہتا ہے یا انہی یا خاک اللہ میں اللہ سے رکھتا ہوں میں تمہاری خواہش کو پورا نہیں کر سکتا مطلب سامنی یہ بڑی مشتر بات ہے آپ دیکھیں کہ انٹرنٹ کا دور ہے آج کل تو ویسے ہی عورتوں کو بچے بچوں کو ایوا کر کے لے جاتے ہیں اپنے خواہش کریئے اور بعد انہیں مان ڈاوتے ہیں پتہ نہ چلے اور جن سی حراسگی یعنی جن سی طور پر وہ لوگ کو خوصدہ کرتے ہیں کہ بھی ہمارے ساتھ تعلقات قیم کرو اگر وہ کسی آفس میں مراؤزمہ ہے اس کو حراسہ کرتے ہیں کہ یہ تمہیں نوکری سے نکال دیں گے اس طرح کہ بہت سے واقعات ہوئے ہیں تو اگر ایسے میں کوئی عرد اور خود دعویٰ تھی گناہ دے تو اللہ کی رحمت سے کوئی آدمی ایسا ہوگا جو کہہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں مگر یہ بات نہ ممکن نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے یہ بات مگنے رہے ہیں بہت سے ایسے نیت لوگ اللہ کے ولی بڑے ہیں نوجوان جو کہ جناہ کا اس عباد ہوتی ہے تو ایسے لوگ بھی اللہ کے اس کے سائٹ نیچے ہوں گے اور آخری وہ شخص ہے کہ جو کہ سب کو خیرات کرتا ہے مگر چھپاتا ہے کہ اسے دیش نہ لے کیونکہ میں اللہ کی رضا کے لئے یہ کام کر رہا ہوں حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاں تو خبر نہیں ہوتی یہ اس بات سے اس تیارہ ہے کہ اس کے اس چیز کو کسی کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ وہ یہ آدمی صحیح آدمی ہے خیرات کرتا ہے مگر کسی کو بتاتے نہیں ہے وہ لوگوں میں انہیں ریاض کاری نہیں کرتا لوگوں میں مشہور نہیں ہونا چاہتا کہ اس کا نام لوگ لیں بلکہ وہ کہتا ہے میں جیس زادت کے لئے یہ کام کر رہا ہوں وہ دھر بار کو جانتا ہے تو ایسا شخص بھی رو رے کے آمد اللہ کے عشقے سائٹ نیچے ہوں گے تو بہر آر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اس حدیث کے باروں کرنے کے لئے تاکہ ہمیں رو رہے کہ آمد اللہ کے عشقے سائے گا اللہ کے عشقے سائے نصیب ہو اور ہم اللہ تعالی برحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرمائیں دولت سے جاتا فرمائیں ہماریں آپ کی دل براؤں گوی